آگ برسا رہا ہوگا بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا اور جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ پھر اوپر کو چڑے گا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے ٹکنوں تک کسی کی کمر تک اور کافر کے تو مو تک چڑھ کے مثلے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں کافر ڈوبکیاں کھا رہا ہوگا گرمی کی جو حالت ہوگی وہ پیاس کی جو حالت ہوگی وہ محتاجے بیان نہیں ہے زبانیں سوک کر کاٹا ہو جائیں گی بعض کی زبانیں مو سے نکل کر باہر آ جائیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا ہوگا جس نے چاندیس ہونے کی زکاة نہ دی ہوگی اس کا مال خوب گرم کر کے اس کی کروٹوں اور پیشانی اوپر داک کیا جائے گا اس کے باوجود کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا بندہ پریشانی کے اندر مزدوری کر کے آتا ہے پانی کا گلاس اس کو پیش کر دیتی ہے بجلی نہ ہو تو کوئی پنکھا بھی کر دیتا ہے ہماری پریشانی کے اندر کوئی پوچھ لیتا ہے لیکن قیامت والدن جب سوا نیزے پہ سورج آگ برسا رہا ہوگا تانبے کی تبتی ہوئی زمین پہ اس وقت انسان پسینے میں ڈمکیا کھا رہا ہوگا رب کریم کے کہار اور غزب کا ڈر بھی ہوگا اس وقت کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا بھائی بھائی سے الگ دور بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار اے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ تعالی آدم الاسلام کو فرمائے گا اے آدم مجرموں کی صف کو الگ کر دیا جائے آدم الاسلام عرض کریں گے اے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کر دوں سنیے کان لگا کے اللہ فرمائے گے اے آدم ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے کو مجرموں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے غم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے گویا کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے کی نہیں دو چار دن کی نہیں بلکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ابھی آدھے کے قریب گزر چکا ہوگا اہلِ محشر اس وقت تک اسی حالت میں ہوں گے پھر اپنے آپ کے آپس کے اندر وہ مشورہ کریں گے آخر کسی سفارش کو دھوڑنا چاہیے جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نو علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام انبیاء کی بارگاہ میں جمع ہو کے استغاثہ کریں گے فریاد کریں گے دن کی سختی اتنی ہوگی کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اللہ بے شک ہمیں جہنم میں پھینک دے لیکن اس دن سے ہمیں نجات دے دے محبوبِ ربِ ذلجلال صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے آپ یہ نہیں فرمائیں گے اِذْحَبُوا الٰہ غیری بلکہ آپ فرمائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اَنَا صَاحِبُكُمْ کہیں گے اور نبی اِذْحَبُوا الٰہ غیری کہیں گے اور نبی اِذْحَبُوا الٰہ غیری میرے حضور کے لب پہ اَنَا لَهَا ہوگا ہزار جافدہ نر نرم پاؤں سے فریاد سن کے امتی کی دوڑتا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والدین اپنے امتی کو دیکھ دیکھ کے اس کی سفارش کریں گے سجدے کے اندر سر رکھیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ فرمایے گا اِرْفَعْ رَاسَكَ يَا مُحَمَّد اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے سل تُعْتَا آپ سوال کیجئے آپ کا رب عطا کرے گا وَشْفَا تُشْفَا آپ شفاعت کرتے جائیے رب آپ کی شفاعت قبول کرتا جائے گا